اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی صاحب شکر حمدللہ بھائی صاحب یہ 403 ارپے مرگی کا گوشت آپ نے کیوں کر دیا میں کونسا مرگی ہوں میں نے تھوڑی کرنا یہ تو پیچھے سے ریٹ آیا آپ کے سامنے یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے چکن اتا مہنگا کیوں ہو گیا گرمیوں میں تو سستا ہونا چاہیے کسبر کھانا چھوڑ دے یہ سستا ہو جائے گا کھانا نہیں چھوڑ دے ہر چیز میں تو چکن ہے اگر آپ لوگ گر میں چینیز بناتے ہیں اس میں بھی چکن ہے کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے چکن ہے ساتھ اگر یہ کھانا چھوڑ دے چکن کم سے کم بھی ڈیڑھ سو روپے کلو ہوگا کیا کیا کھانا چھوڑ دے کیا کیا کھانا چھوڑ دے یہ بتائیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی کھانا چھوڑ دے یہ پدینہ پکڑے اور یہ مرچے پڑے اس سے جھٹنی بنا کے وہ کھائیں تاکہ سب کچھ سستا ہو جائے تاکہ سب کچھ سستا ہو جائے بھائی سب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چکن کے ساتھ آج کل کیا معاملہ ہے وجہ کیا ہے کیوں مہنگا ہوتا جا رہا ہے رمضان المبارک آ رہا ہے یہ وجہ ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے میرا تو خیال کہتا ہے یہی وجہ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں نا جب یہ چیزیں آتی ہیں ہم لوگ چیزیں کو ریٹ بڑھا دیتی ہیں اس لئے یہ مہنگا ہو رہا ہے ابھی اور ہوگا یا ٹھہر جائے گی قیمت انشاءاللہ میرا خیال ہے اور مہنگا ہوگا یہ پانچ سو روپے گلو جائے گا کیونکہ پیچھے سے چکن ہے ہی نہیں ہے غریب کہاں جائے گا ٹونٹر مارکٹ سے آیا ہوں صافی چکن کا ریٹ پوچھ کے آیا ہوں چار سو سیرپے گلو تر بھائی پانچ سو ہی ہوگا بھی سرپے کم تو مرگی وہاں پہ آئی نہیں جو بہو میں یہاں پہ ملتی ہے وہ بہو میں ادھر سے پانچ سرپے مہنگی لے گی ابھی آیا ہوں مجھے بتائیے کہ لوگ زیادہ خریدتے ہیں دو کلو چار کلو پانچ کلو یا پھر تھوڑا تھوڑا لے کے جاتے ہیں کیا رویہ ہے لوگوں کا لوگوں کا رویہ ہے یہ ہے پچاس کا دے دو سو کا دے دو ساٹھ کا دے دو ستر کا دے دو صبح کا آیا ہوں میں رکھا تین چار قسم رائے ہیں ستر کا ایک آیا اس نے سو کا لیا اور نویر پہ مجھے دے گیا ہے دعاصر پہ بات میں دوں گا یہ چیز ہے لوگوں کی قوتیں خرید پہ بات ہو رہی ہے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا خرید دیا سر سبزی لے لی ہے کچھ سستہ ہے مارکٹ میں کیا حالاتیں مہنگائی کے بہت مہنگری جا رہی ہے سیر بھی ٹلو لے گی کیا کرتے ہیں بھائی مزدوری میں دیاری ٹپائی ٹڑیزا ہے شاہونوں میں ہزارے ٹڑیئے تھے پتہ ہی لائے دا گیا ہے ٹھیک ہے در نو یہ صاحب تو لیا چار سو جاتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھ سو رو ٹھیک ہے خرید دیا ہے خوصہ کیوں کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیے مجھے کیا کریں ہمیں گائی دنی کر دی اس نے گھر کا پورا خرچہ نہیں ہو رہا کیسے کریں ہم اتنی طرحہ بھی نہیں ہے کوئی جو بندہ فولڈ کر سکے ہم گائی کو بھی فولڈ کرے ساتھ میں کیا کریں گے کیا خریدنے آئے یہ پیاز وغیرہ کارپلکہ سا لے کر جا رہے ہیں آدھ آدھ کلو جب یہ نہیں تھا تاب ہم پوائی پوائی کلو بھی لے کر جاتے تھے کاروبار ٹھیک تھے اب مسئلہ مسئلہ بہت ہی لے ہوئے ہیں آچھی پڑائی بھی نہیں ہو اس کلو میں جو بچوں کو دے جا کھرچہ پانی بھی ہوتا ہے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کیا کریں گے اب آدھ آدھ کلو بس کتے دن چلے گا آدھ آدھ کلو کو کیا کریں گے آپ بھی سمجھ دا رہے ہیں بھائی آپ کیا کرتے کیا ہیں آپ میں موڈسلکوں کا کام کرتا ہوں میکنیکل کا کام کرتا ہوں موڈسلکوں کا اچھا تو آج کل کیا کام کم ہے آپ اتتے سبو سبو ہی ناراض ہے سارا دن کیسے گزرے گا ناراض ہو کرے خود کو یہ کرنا نا جیسے بھی کر رہے ہیں